بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام ہماری بحث قصد امتصال عمر کو معمور بحی میں اخذ کرنے کے حوالے سے چل رہی تھی اور مصنف کی رائے کو ذکر کرنے کے بعد کے شرعن اس قید کو معمور بحی میں اخذ نہیں کیا جا سکتا اور اب دیگر عدلہ جو طرف مقابل کی طرف سے پیش کیے گئے تھے ان کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پہلی دلیل جو مصنف کے اشکال کے جواب میں تھی کہ مقام تشریع اور مقام امتصال میں جو ہے نا وہ یہ گیرے قابل تصور ہیں وہاں پہ مقام تشریع تک تو مسرحل ہوا لیکن مقام امتصال میں ہم نے کہا کیوں کہ خالی فعل سلات کے لیے عمر موجود نہیں ہے لہذا اس کا امتصال بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ خالی اگر افعال کو انجام دیا ہے بغیر قصد قربت کے تو وہاں اس کے لیے تو عمر موجود نہیں ہے عمر جو آیا ہے وہ عبادت مقیدہ کے لیے ہے اب ان کلت کے ذریعے سے مستشکل جو ہے یا ہمارے جو مقابل گروہ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود سلات کے لیے بھی جو ہے نا وہ عمر موجود ہے وہ اس طرح سے کہ بھئی جب ذات مقیدہ کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ذات جو مقید ہے اور ایک اس کا قید کے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ عیدہ یہ عمر کے ساتھ ہونا چاہیے تو جب تحریل عقلی کی جائے اس کو تقسیم کیا جائے تو جو عمر کل ہے وہ اجزاء کے لیے بھی جو ہے نا وہ عمر حساب ہوگا تو وہ جو عمر آیا ہے عبادت مقیدہ کے لیے حقیقت میں وہ عبادت اور اس کی قید کے لیے دو عمروں میں تحریل ہوتا ہے تو ہر ایک جو ہے ان میں سے جو ہے نا وہ عمر والا ہو جائے گا اب آپ جو کہہ رہے تھے کہ ذات عبادت جو ہے وہ عمر کے ساتھ نہیں تھی ہم کہتے ہیں وہ عمر کے ساتھ ہے لہذا اس انکلت کو اگر ہم بیان کرنا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں کہ یہاں پہ ذات سلات بدون قید قصد عمر بھی عمر رکھتی ہے لہذا مقام امتصال میں معمور جو ہے اس کو بزات خود انجام دے سکتا ہے وہ اس طرح کے سلات مقیدہ جو ہے با قصد عمر یہ حقیقت میں مرقب ہے دو چیزوں کا ایک ذات مقید جو سلات ہے اور ایک تقید بکست ایک عمر جو دوسرا جزئے اس کا لہذا دونوں جو ہے نبو معمور بھی کے اجزاء ہونے کے ناتے عمر رکھتے ہیں اور عمر جو ہے ان دونوں کے لیے وہ حقیقت میں تحلیل ہوتا ہے دو عمروں میں جن میں سے ایک عمر کا تعلق ذات مقید کے ساتھ اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ تقید کے ساتھ ہے لہذا معمور بھی ہونے کے ناتے ان اجزاء کا بھی جو اے نا وہی جو اے نا عمر موجود ہے جو ہر ایک جزء کے لیے اللہ ادا اللہ ادا جو اے ناو ذکر ہوتا ہے پس امتصال عمر کرنے کے لیے آپ جو کہتے تھے کہ عمر موجود نہیں ہے اس عمر کو ہم تصور کر سکتے ہیں مصنف نے اس کا جواب دیا ہے اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں پہلے اس مستشکل کے اس جواب کہیں ان کولتا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ہم نے کہا کہ عمر نہیں ہے اگر تم یہ کہو کہ نام کہ ہم کہتے ہیں کہ بزات خود عصہ مستقیمن عمر نہیں ولیکن نفس السلات ایزاں سارت معمورتاں بہا بالعمر بہا مقیدتاں کہ جب عمر آیا اس سلات کے لیے مقید قید کی صورت میں مقیدتاں تو وہی عمر جو ہے وہ خود اس نماز کے لیے بھی عمر ہے کہ بھئی خود سلات بھی جو ہے وہ معمورن بھی ہو جاتی ہے جب عمر اس کے ساتھ مقیدتاں تعلق پیدا کرتا ہے اس صورت میں کہ ہم کہیں کہ وہ عمر جو ہے وہ منال ہوتا ہے اور معلل ہوتا ہے تحلیل کے صورت میں دو چیزوں کے لیے عمر ہو جاتا ہے ایک ذات سلات کی تحلیل کے لیے عمر جو ہے ایک ہی وجود ہے وہ سلات مقیدائے اور عمر کا تعلق بھی اسی کے ساتھ پیدا ہو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ دو چیزیں ہیں لہذا کہہ دیں خارج میں جو وجود ہے وہ ایک ہے اور وہی مورد عمر بھی وجوب نفسی ہے وجوب نفسی جو ہے وہ اسی وجود کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے نہیں ہے کہ اس کے متعدد اجزاء ہوں اور ہر ایک جو کے لیے علاہ دا علاہ دا جو ہے نوامر قابل تصور ایسا نہیں ہے خارج میں وجود ایک ہے عمر بھی ایک ہے ہاں آپ اپنی تحلیل اقلی سے اس کو دو یا تین یا چار اجزاء بنائیں یہ سبب نہیں بدتا کہ خارج میں بھی جو عمر آ جائیں وہ متعدد ہو جائیں لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نماز جو ہے وہ بے ذات خود معمور بھی بن جاتی ہیں ہم کہتے ہیں نہیں لئانا ذات المقید لا تكون معموراً بھیاں کیونکہ ذات مقید جو ہے وہ معمور بھیاں نہیں ہے اس کے لیے ذاتاً تو کوئی عمر آیا نہیں ہے آپ نے تحلیل کیے کہ وہ جو جزے تحلیلی اقلی ہوتا ہے لا يتصفو بالوجوب اصلاً وہ اصلاً واجب بھی وجوب نفسی ہے ہی نہیں وجوب کا اس کے ساتھ اس جز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ خارج میں فقط ایک ہی چیز کا وجود ہے اور وہ وجود واحد جو ہے وہ وجوب نفسی کے ساتھ واجب ہے کہ جس طرح سے بعد میں ہم باب مقدمہ میں بھی اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائیں گے تو ابھی تک یہ ہوا کہ خارج میں ایک وجود ہے اسی کے لیے ایک عمر ہے اب وہ عمر جو ہے وہ مرقب کے لیے ہے وہ اجزاء کے لیے نہیں ہے لہذا یہ انکلتا اور کلت کے ذریعے سے مصنف نے جواب دیا اب ایک انکلتا جو ہے وہ دوسرا ہے وہ انکلتا یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے آخذ نہیں ہو سکتا یہ اشکال تب نافستہ جب آپ قصد امتصال کو بے انوان شرط آخذ کریں تو جو ہے نا وہ آپ کا اشکال جو ہے نا وہ جاری ہے لیکن اگر قصد امتصال کو ہم بے انوان جز جو ہے نا آخذ کریں تو اشکال لازم نہیں آتا بے الفاظ دیگر اگر ہم کہیں کہ بھائی آپ مرقب تحلیلی والی بات جو کہہ رہے تھے کہ اجزائے تحلیلیہ کا سبب بنتا ہے اور خارج میں ایک وجود ہے یہ تب تھا جب قصد امر کو شرط واجب جو ہے نا وہ سمجھا جائے لیکن جب اسی جو ہے نا قصد امر کو جزے واجب لیا جائے تو یہاں پہ جو ترقیب ہوگی وہ ترقیب حقیقی ہوگی جیسے نماز ہے اور یہاں پہ مرقب حقیقی جب ہوتا ہے تو امر جو ہے وہ جتنے مرقب حقیقی کے اجزاء ہیں ان کے حساب سے وہ جو ہے نا وہ تقصر اور منبسط ہوتا ہے لہذا امر بسلا جو ہے وہ امر بر رقو امر بر قیام امر بر تقبیرات الہرام امر بر سجود ان ساری چیزوں کے لئے امر ہے لہذا جب قصد امر ہو گیا معامور بی کا جز تو اس صورت میں یہ بھی جو ہے نا امر رکھتا ہے لہذا فرماتے ہیں ان قلتا اگر آپ یہ کہیں کہ نعم ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تحلیل عقلی کی صورت میں اجزاء ہوں گے لیکن اذا اقیدہ قصد الانتصال شرط تو آپ کا اشکال یہ تحلیل والا جو ہے تب نافذ ہوتا کہ جب قصد امتصال کو بے عنوان شرط آخذ کیا جاتا لیکن جب اس کو بے عنوان شرط جوزے واجب اخذ کیا جائے تو واجب ہو جائے گا مرکب اور جب مرکب ہو جائے گا تو اس صورت میں وہ فعل جس کے ساتھ وجوب چیز تو نہیں ہے اجزاء کے علاوہ وہی اجزاء ہی حقیقت میں مرکب ہوتے ہیں اور عمر بے مرکب جو ہے وہ حقیقت میں انہی اجزاء کے لئے مرکب ہے حقیقت میں عمر کا تعلق ان تمام اجزاء کے ساتھ اسی طرح سے جیسے اس نے جن سب کو ملا کے مرکب کے لئے جو عمر ہے تو اب جب اجزاء کے لئے عمر ہو گیا تو انجام دینا اسی قصد امتصال وجوب کے ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے اور اس صورت میں معذور اقلی بھی لازم نہیں آتا اور یہ تحلیل اقلی کی بنیاد پر بھی اجزاء نہیں ہیں ضرورت سے اطلی تیانے بلے اجزاء الواجب ہے بیدائی وجوب کیونکہ یہ بات تو واضح اور روشن ہے کہ اجزاء کو جو انجام دینا ہے واجب کے اجزاء کو ان کو قصد وجوب یا قصد امتصال کے ساتھ جو ہے نا ان اجزاء کو انجام دینا صحیح ہے اور انسان دے سکتا ہے اشکال اور جو موسیقی قصد امتصال جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے کیونکہ قصد اور ارادہ جو ہے اس کے بارے میں اپنی جگہ پر بیعث ہوئی ہے کہ آیا قصد اور ارادہ جو ہے وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے جو کہتے ہیں کہ یہ غیر اختیاری ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس لیے کہ اگر آپ ان کو بھی اختیاری تصور کریں تو لازم آئے گا کہ ان کے لیے پھر ہمیں ارادہ کرنا پڑے تو پھر بیعث جائے گی اس ارادے کی طرف جو اس قصد کے لیے ہو رہا ہے کہ بھئی وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری اگر اس کو بھی اختیاری قرار دیا جائے تو پھر جو ہے اس کے بعد وارے ارادے کی طرف جائیں گے تو اس سے تسلسل لازم آئے گا اسی لیے ماننا پڑے گا کہ خود قصد اور ارادہ جو ہے وہ غیر اختیاری ہے تو اب موسیقی کہتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ قصد کے ساتھ تعلق اس لیے پیدا نہیں تعلق پیدا کر سکتا کہ یہ تعلق تعلق ہوگا ایک عمر غیر اختیاری کے ساتھ اور مقلف کو مقلف کرنا تقلیف دینا ہے کہ ایسے عمر کے ساتھ جو اس کے اختیار میں نہ ہو یہ مقام تقلیف میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لہذا کلتوں کے ذریعے سے جس جواب کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ دو جو ہے نا اشکال لازم آتا ہے پہلا اشکال یہ لازم آتا ہے کہ عمر کا جو تعلق ہے وہ عمر غیر اختیاری سے ہو جو درست نہیں ہے کیونکہ فعل اختیاری جو ہے اس کا ارادہ اور قصد جو ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے کیونکہ ارادے اور قصد کے لیے کسی دوسرے ارادے اور قصد کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر ثابت ہویا ہے کیونکہ ورنہ تسلسل لازم آئے گا کہ میں اگر اس ارادے کے لیے دوسرے ارادے کی ضرورت ہے تو اس ارادے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اختیاری ہیں غیر اختیاری اگر اس کو بھی اختیاری مانے تو پھر اس کے لئے ارادے کی ضرورت ہوگی تو یہ تسلسل چلے گا اور تسلسل باطل ہے دوسرا یہ کہ اگر قبول بھی کریں کہ عمر نماز جو ہے وہ قصد عمر سے تعلق پیدا کرتا ہے یعنی عمر جو ہے وہ نماز بضافے قصد عمر دونوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے اور ارادے کو بھی ہم کہیں کہ میں یہ جام دے رہے وہ جو مطلوب ہے اس میں بھی قصد امتصال ہو تو یہاں پہ دونوں کی اینیت کا جو ہے نہ وہ ہونا لازم آتا ہے جبکہ دائی جو ہے وہ ہمیشہ مدون علیہ سے ایک قدم جو ہے رتبے کے اعتبار سے پیچھے ہوتا ہے لہذا فرماتے ہیں قلتو میں امتنائے اعتبار ہی قضا لکا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو تصور گیا کہ عمر اس کے اجزاء مرقب کے لیے عمر اس کے اجزاء کے لیے عمر ہے یہ اعتبار جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ممنوع ہے فائنہو یو جگو کیوں ممنوع ہے بھائی کیونکہ یہ اس طرح سے تصور کرنا مجھے بنتا ہے کہ تعلق الوجوبے بھی عمرن غیر اختیاری ہیں کہ وجوب جو ہے ایک عمر غیر اختیاری کے ساتھ جو ہے وہ تعلق پیدا کرے فائن الفعلہ وائن کانا اپل ارادت اختیاری ہیں اگرچہ کوئی بھی فیل جو ہے وہ ارادے کے ساتھ جو ہے تو ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے اللہ انہ ارادت ہو لیکن اس فیل کا جو ارادہ ہے جس فیل میں خود ارادہ قصد امتصال بھی اگر آپ کہیں کہ اس کے لئے بھی ارادے کی ضرورتی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور تسلسل بات دیگا پس اس بنیاج پہ اگرچہ فیل جو ارادے کے ساتھ انجام پائے وہ اختیاری ہے لیکن خود ارادہ جو ہے وہ لحصت بے اختیاریتن بے اختیاریتن یہ اختیاری نہیں ہے کمالا یقفہ جس طرح سے یہ بات مغفی نہیں ہے پس ایک غیر اختیاری چیز کے ساتھ واجب کو مقصوص کرنا یہ سہی نہیں کمالا یقفہ جس طرح سے یہ مغفی نہیں اور ہم نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ بے امر جو ہے وہ دیگر اجزاء کے ساتھ تو تعلق پیدا کر سکتا ہے قصد امتصال امر کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کر سکتا پھر دوسرا عشقال لاتے ہیں اب ان نمہ یسے ہولیتیانو بلجز اے اب میں لے امتصال سے دوسرا عشقال یہ ہے کہ ان نمہ یسے ہولیتیانو بلجز الواجب بیدائی وجوب ہی فیزم نے اتیانی بھی حاضرت دائی کہ وہی اتیانے فیل جو ہے اس جز کے ساتھ جو واجب ہے اس کو انجام دے جبکہ یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرقب کو قصد امتصال سے دوسرا بلجز الواجب ہی فیزم نے اتیانی بھی حاضرت دوسرا عشقال لاتے ہیں جبکہ یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرقب کو قصد امتصال سے دوسرا لاتے ہیں امتصال کے ساتھ انجام دیا جائے جبکہ یہ قصد امتصال اس کے ساتھ ہو اور وہ بھی جو ہے نا اس سے غرض جو ہے وہ امتصال عمر ہو یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہم نے کہا کیونکہ یہاں پہ دائی اور مدعون الہ کی اینیت اور جو ہے نا اتحاد لازم آتا ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ محرک اور محرک الہ جو ہے وہ دونوں محرک الہ جو ہے وہ ایک ہوں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عملا جب پہلے سے وہ چیز حاصل ہے تو دوبارہ اس کی طرف تا رکھ مانا نہیں رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم